وَلَا أُدِلَّنَّهُمْ وَشَيْطَانَنَنَكَهَا اور ضرور بَضرور میں ان لوگوں کو گمرہ کروں گا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ اور ضرور بَضرور میں انہیں لمبی امیدیں دوں گا آج ہم بھی لمبی امیدوں میں وابستہ ہیں ابھی توبہ نہیں کرتے ذرا حج کر کے آ جاؤں پھر بالکل نیک بن جاؤں گا ذرا رمضان آ جائے پھر پکا نمازی بن جاؤں گا ذرا ان بچوں کی شادی سے فارغ ہو جاؤں پھر اس کے بعد سنت پر عمل کروں گا ذرا کام دندوں سے فارغ ہو جاؤں بڑھاپا آ جائے تو بڑھاپے میں کیا کرنا ہے ہم اللہ اللہ ہی کریں گے لیکن بڑھاپا کس نے دیکھا بچوں کی شادی سے فارغ کب ہوں گے حج کرتے ہوئے کس نے دیکھا ہے ہو سکتا آج اور ابھی موت آ جائے تو یہ لمبی امیدیں شیطان دیتا ہے وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا پھر ضرور بضرور وہ جانوروں کے کانوں کو چیریں گے تو مشرقین مکہ نے ایسا کیا کہ جب اونٹنی پانچ مرتبہ بچے کو جن دیتی تو پھر وہ اس اونٹنی کا نام مبحیرہ رکھتے اور اس کے کان کو چیر دیتے اور کہتے ہیں جس اونٹنی کا کان چیر دیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کے اوکر سوار ہونا بھی حرام ہے اس کا دودھ پینا بھی حرام ہے اس لیے کہ یہ اونٹنی ہم نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دی ہے ضرور بضرور وہ جانوروں کے کان چیریں گے شیطان نے کہا اور لوگوں نے ایسا کیا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّغُنَّ خَلْقَ اللَّهُ اور ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدائش کو اور اللہ کی بناوٹ کو چینج کریں تبدیل کریں اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مرد عورت کی نکل کرے یا عورت مرد کی نکل کرے اس سے مراد یہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے داڑی شریف عطا فرمائی مرد کے لیے تو اسے مون دینا یہ بھی شیطان کی پیروی ہے اور اللہ کی بنایوی چیز کو چینج کرنا ہے اسی طرح ہمیں بنانا آئی برو جو بنائے جاتے ہیں اسے بھی اس آیت کریمہ کے تحت حرام کہا گیا بعض خواتین اپنے بالوں میں نکلی بال جوڑتی ہیں نکلی بال سے مراد انسانی بال وہ جوڑ کر بالوں کو لمبہ کرتی ہیں یہ بھی حرام کہا گیا ہاں چند چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مستثنہ فرمائی تو حدیث طیبہ کی روشنی میں یہ ہے کہ سر کے بال مرد کے لیے کٹنا جائز ہے عورت نہیں کٹ سکتی جب تک شرعی اجازت نہ ہو اسی طرح جسم کے اور بال جو بھووں پلکوں اور داڑی شریف کے علاوہ ہوں مردوں کے لیے وہ بال کٹنا جائز ہیں عورتوں کے لیے بھی جائز ہیں عورت کے لیے داڑی شریف اگر عورت کی نکل آئے تو اس کا کٹنا عورت کے لیے مستحب ہے ہاں مرد کے لیے داڑی کے بال کٹنا حرام ہے جب تک ایک مٹھی داڑی نہ ہو جائے تو شریف مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل نہ بھی کرتے ہوں تو اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ان کے ضروری ہے ہم اس بات کو ضرور مانیں عمل نہ کرنا اور چیز ہے لیکن جو غلط ہے اسے غلط تسلیم کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ داڑی شریف ایک مٹھی کا رکھنا واجب ہے اس سے کم رکھیں گے تو بھی گناہ ہے اور داڑی شریف بالکل کرین شیف کر دیں گے یہ بھی گناہ ہے ایک مٹھی اس طرح ہم لیں گے کہ داڑی شریف کے بالوں کو ہاتھوں میں لیں گے اور تھوڑی جو ہے یہ ہاتھوں میں نہ صرف بال ہی ہوں تو بال ہاتھ میں لے کر پھر مٹھی بنائیں گے اور مٹھی سے باہر جو بال ہوں وہ کٹیں گے اگر داڑی شریف ایک مٹھی سے کم ہوئی تو بھی حرام ہے اور داڑی شریف بالکل ہی ختم کر دیں گے کلین شیفے تو یہ بھی حرام ہے میں نے پہلے بھی عرص کیا کہ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو کم از کم اس غلط کو غلط ضرور مانیں کہ ہم کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اگر ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردانہ نکل کریں غور کرنا چاہیے ان خواتین کو اور ان بچیوں کو بھی کہ جو مردانہ لباس پہنتی ہیں یا مردانہ بال لپتی ہیں اس پر لعنت فرمائی گئی اب اگر چھوٹی بچی کو ہم پہناتے ہیں تو ہم گناہ گار ہوں گے اور وہ بالغ بچی ہے خود پہنتی ہے تو خود گناہ گار ہوگی اسی طرح ماز مردوں کو دیکھا گیا کہ وہ عورتوں کی طرح بال لگتے ہیں چھوٹیا بھی بنتے ہیں اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لعنت فرمائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جو عورت مردانہ لباس پہنے مردانہ چال اپنائے مردانہ نکل کرے اس پر حضور نے لعنت فرمائی اسی طرح مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی نکل کرے یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی حدیث صفاق میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو عورت مردانہ چپل پہنے مردانہ جوتے پہنے اس پر بھی حضور نے لعنت فرمائی ہے تو اب مردانہ لباس پہنے پر کتنے لعنتیں ہوں گی اللہ ہمیں عقل اطاف فرمائی وَمَنْ يَتَّخِذِشْ شَيْطَانَ وَلِيَّمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور جو کوئی شیطان کو دوست بنا لے اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر فَقَدْ خَسِرَ خُسْغَانًا مُبِينًا فَبَي شک اس نے بہت ہی بڑا کھلا نقصان